سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمزہ دو پیش ان سیم اسی طرح کہ ہمزہ نون پیش ان کیونکہ تنوین کی جو آواز ہے وہ نون ساکن کی آواز کی طرح ہوتی ہے صرف لکھنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے باقی پڑھنے میں اور اس کے رولز کے اعتبار سے یعنی گننے کے جو رولز ہیں وہ دونوں کے سیم رہتے ہیں دونوں کے سیم ہی ہوتے ہیں اور لکھنے کے انداز میں یہ دو پیش کے ساتھ یعنی نون کی آواز دیتی ہیں اور وہ نون ساکن وہ اپنی ہی آواز دیتے ہیں ہمزہ نون پیش ان اور ہمزہ دو پیش ان دونوں کی سیم آواز ہے چلیں جی اسی طرح آگے پڑھتے ہیں با دو پیش بون تا دو پیش تون سا دو پیش سون جی دو پیش جون سا دو پیش تون 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 سوڈ دو پیش سون واد دو پیش دون واد دو پیش دون واد دو پیش دون این دو پیش دون واد دو پیش دون ف دو پیش دون واد دو پیش دون واد دو پیش دون واد دو پیش دون واد دو پیش دون نون دو پیش دون واد دو پیش دون ہمزہ دو پیش دون یاد دو پیش دون یہ ادائیگی ہو گئی آپ نے ادائیگی بچے سے کروا دینی ہے یعنی اس کو کروانی ہے اس کے بعد پھر آپ نے مشک اس کی سن لینی ہے اب یہ دو پیش پر نوٹ دو پیش والا حرف وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتا ہے دو زیر والا حرف بھی وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتا ہے دو پیش والا حرف بھی وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتا ہے دو زبر والا جو حرف ہے اس کی تین صورتیں ہیں نمبر ایک ہے کہ بھی دو زبر کے بعد اگر الف ہو تو دو زبر میں سے ایک زبر باقی رہے گی اور ایک زبر کو ختم کر دیں گے ایک زبر کو علف کے ساتھ ملا دیں گے كِرَامَن تو دو زبر ہیں دو زبر کے ساتھ علف ہے ایک زبر کو علف کے ساتھ ملا کے دوسرے کو ختم کر دیا كِرَامَ واقفِ صورت میں ہو گیا اسی طرح دو زیر کے بعد دو زبر کے بعد اگر یا کا حرف ہو جیسے هُدن دل کے بعد یا کا حرف ہے تو دو زبر کو کھڑے زبر میں تبدیل کر دیں گے هُدہ واقف ہو جائے گا اسی طرح تیسری صورت ہے ہے کہ دو زبر اگر گولتا پر آ جائیں تو گولتا وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے تو گولتا پہ اگر دو زبر آئیں گے تو گولتا کو وقف کی صورت میں ہا بنا دیں گے اور ویسے وہ دو زیر یا دو پیش بھی ہوں گولتا پہ تو وقف کی صورت میں وہ ہا بن جاتی ہے یعنی ساکن ہو جاتے ہیں دو زبر بھی اسی طرح ہو جائیں گے باقی یہ دو زیر اور دو پیش ہیں یہ وقف کی صورت میں ویسے ہی ساکن ہو جاتے ہیں ان کو ساکن ہی کرنا ہے شاہ احادون وقف احاد اب یہ دو پیش ڈال پہ تھے وقف کی صورت میں ڈال کو ہم نے ساکن کیا دو پیش بھی ختم ہو گئے وقف احاد سترہ قسمون وقف قسم کرامون وقف کرام وقف کی صورت میں ساکن ہو گئے اگلے پیش پہ آجیں متاعون وقف متاع تو یہ الف مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہے تو الف مدہ کو تین سیکنڈ کھینچ کے وقف کریں گے جیسے ہم نے پیچھے پڑا اب یہ کلیمت گولتا پہ آگی دو پیش تو وقف کی صورت میں گولتا ہا بن جاتی ہے تو کامیلا تونے وقف کامیلا ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک آپ نے بچے سے سن لینا ہے آگے ہے غنوں کی مشک تو یہ غنوں کی مشک یہ سیم اسی طرح ہے جسرہ نون ساکن کے غنوں کی مشکیں تھیں تو تنمین میں بھی سیم وہی غنے ہیں تو اس کے ہم انشاءاللہ جو مشک ہے وہ اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے